خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بلوچستان حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے مذاکرات کا دوسرا دور بھی ناکام ہو گیا اپوزیشن اداکین نے حکومت سے ایف آئی آر واپس لینے کا مطالبہ کر دیا حکومت نے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیش کشکی جو تھکرا دی گئی وزیر داخلہ بلوچستان کا کہنا ہے ایف آئی آر کے معاملے پر پارلیمانی کمیٹی جو فیصلہ کرے گی قبول ہوگا دیکھیں مذاکرات سیدھی سیز بات ہے حکومت بلوچستان کا موقع بلکل واضح ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو جو پیش آیا واقعہ اس پر کچھ کپرومائز نہیں ہو سکتا وہ جو ہے پارلیمنٹ پر عملہ کیا گیا ہے پارلیمنٹ کی سپرمیسی پر عملہ کیا گیا ہے تو اس کے لیے ہم جو ایف آئی آر پولیس نے کٹی ہے وہ جو ہے ان موزز آراکین کے خلاف کٹی ہے تو ان کا یہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگ ہمیں یا گرفتار کر لیں یا آپ لوگ جو ہیں فائی آر واپس لے لیں یہ بلوچستان کی لوگوں کا حق ہے بلوچستان کی لوگوں کا اسمبلی ہے بلوچستان کی لوگوں کا نمائندہ اسمبلی ہے اس پر میں کوئی اختیار نہیں رکھتا کہ اگر اس کی اتنی وہ بوک کی گئی ہے بیزدی کی گئی ہے اور ہم لوگ اس کو فائی آر کو بڑرا کریں ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے ایک پارلیمانی کمیٹی ہم حکومت کی طرف سے بنا دیں گے آپ دونوں مل بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گے پارلیمانی کمیٹی کی مطابقی فیصلے ہوں گے تو انہوں نے انکار کیا ہے کہ نہیں ہم پارلیمانی کمیٹی نہ اسپیکر سب کے ساتھ بیٹھیں گے نہ آپ کے الائیس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری جو آفر تھی ہم نیاکی کی باقی قانون کے اس پر نام کوئی کمپرمائز کر سکتی اور ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اسی پر بات کریں گے بیرو چیف کوئٹا شہزادہ زلفقار ہمارے ساتھ موجود ہیں زلفقار صاحب آگاہ کیجے گا کیجے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے ڈیڈ لاغ برقرار ہے ایف آئی آر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کس طرح سے معاملات حل ہوں گے دیکھیں گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان کو منایا جائے اور ان کو اس حد تک نہ چھوڑا جائے کہ وہ آگے کوئی ایسا قدم اٹھائیں اس لیے کہ کل آج انہوں نے اپنا ریس پیش کر دیا پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی ہے نارملی ہوتا یہ ہے کہ ایف آئی آر جو ہے جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد گرفتاری عمل میں آتی ہے اب میرے خیال میں گورنمنٹ کے لیے یہ بڑا مشکل ہے ایف آئی آر درس کرنا ہی نہیں چاہیے تھا گورنمنٹ کو اگر درس کرنا بھی تھا تو پھر گرفتاری عمل میں لا دانی چاہیے تھی اور اس کے بعد وہ عدالتوں سے اپنے زمانتے بھی کروا لیتے ہیں نہ بھی کرواتے ہیں جو بھی ہے لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں شاید گورنمنٹ کے طرف سے تھوڑی سی یہ کوتائی ہوئی ہے سپیکر اسمبلی نے یہ کیا اسیچو مکی مدعیت میں یعنی پولیس کی مدعیت میں یہ درج ہوا ہے اور پولیس نے اب پولیس اس کو وڈرا وہ کہتے ہیں کہ آپ وڈرا کرنے ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے وزیر داخلہ کل رات کافی دیر تک غالباً ایک بجے تک سوائک تک جو ہے وہ بجلی گر تھانے میں جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کو مناتے رہے ان کو کہتے رہے کہ آپ یہ معاملات کو جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اس معاملات کو اٹال دیں وزیرالہ بلوشتان جام کمال صاحب جب کل اسمبلی کے اجلاس میں آ رہے تھے تو چار یا چھے راکین اسمبلی وہاں پوزیشن کے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس جائے گئے ان کے خیریت معلوم کی اور ان کو کہا کہ اگر آپ آ جائیں اجلاس میں یہاں کیوں بیٹھے ہوئے اس پر کوئی بات کوئی نوک جو ہوں کوئی اس کے بعد کوئی وہ نہیں ہوا میرے خیال میں ایک کمیٹی بنا دینی چاہیے حکومت کو اور ان کے ساتھ مذاکرات میں ان کا اب میرے خیال میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا اب اس کے بعد شاید کوئی تھوڑا سارا کوئی مشکل ہے کہ کوئی ایسا کوئی ڈیڈ لاک ختم ہو یا یہ ڈیڈ لاک اسی وقت پر ختم ہو سکتا ہے کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے بڑی کمیٹی بنا دی جائے اور کیس پڑھرا کرنے پارلیوانی کمیٹی کی ویسے شیزادہ صاحب بات کی بھی جاری ہے لیکن سر بات یہیں پہ آتی ہے کہ یہاں تک پہنچی ہی کیوں کیا مس سینل کیا گیا حکومت کی جانب سے تمام معاملات کو یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں تک معاملات پہنچانے میں اپوزیشن کی غلطی ہے میرے خیال میں جی اپوزیشن نے اس کی پیل کی اپوزیشن کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد حکومت کے طرف سے جو پولیس کی طرف سے جو رییکشن آیا وہ بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پارلیمانی ایک پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کنوین ہونے جا رہا ہے اس پہ آپ اتجاج کر سکتے ہیں لیکن آپ روک نہیں سکتے ہیں تالے ڈال نہیں سکتے ہیں آپ نے تالے ڈالے آپ نے روکا سب کو دو تین عراقین صبح بجٹ کے اجلاس سے پہلے آئے آپ نے ان کو واپس کر دیا میرے خیال میں یہ ایک تاثر ایسا گیا گو کہ ان کا شاید مقصد نہ ہو لیکن تاثر ایسا پھیلا کہ یہ گنڈا گردی ہے یہ بالکل کسی کو یہ انہوں نے قبضہ کر لیا اسمبلی بیلڈنگ پہ دیکھیں اسمبلی بیلڈنگ جو ہے اس کا تقدس سب کو بھال وہ رکھنا چاہیے اس کا اس کو اگر آپ ہی اس کی بے توقیری کریں گے تو پھر میرے خیال میں شاید کوئی دوسرا عام بندہ پھر کارکنوں کو لانا یہ ذمہ داری میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کارکن نے جوتا پھینکا بڑے دل کا مجارہ کرتے ہوئے پوزیشن جو ہے معذرت کرتی کہ ہمارے روایات میں نہیں ہے یہ کیوں ایسا ہوا ہے ہم اپنے کارکن ہمارا جو کارکن ہے اس نے غلط کام کیا ہم اس پر معذرت خواہ ہیں اور ہم اس کے لیے کوئی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی بھی ہوگی میرے خیال میں یہ بہت ہی معاملے کو ڈیفیوز کر دیتی لیکن آپ اس پر بھی اپنے گملے بھی پھینکے پولیس پر وہاں پر توڑ پوڑ آپ نے کی توڑ پوڑ سے مراد یہ ہے کہ جوتے پھینکے اس سے میرے خیال میں اور پولیس کبھی ایکشن اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا کہ آپ ابھی جو سیٹویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے سپیکر پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام طرح معاملات کیا حکومت کی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے اگر ماضی کی بات کی جائے تو پانچ سال جو حکومت ہے جو اسمبلی ہے وہ پوری نہیں کر پائی ہے بلوجستان میں دیکھیں میں میں صرف لاسٹ بات اس میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پولیس کے طرف یہ ریاکشن نہیں آنا چاہیے پولیس نے گیٹ توڑ کر پولیس کود جاتی اندر چلے جاتے وہ تو دس لوگ تھے بیس لوگ تھے پچاس لوگ تھے پولیس تو دو سو چار سو لوگ تھے اگر وہ چلے جاتے لیکن اس گیٹ کے نتیجے میں جو انہوں نے اس کو بکتر بند سے توڑا اگر وہ واحد صدی کی اس میں اس کو نقصان پہنچتا اگر وہ خدا نہ خواستہ اس کسی کی موت واقعہ ہو جاتی تو بہت بڑی ایک جو ہے وہ ایک کیس سنج ہے کہ شر پھیل جاتا تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس وقت حکومت کی طرف جو ہے وہ تبدیلی کی طرف اشارہ جا رہا ہے یا سپیکر دیکھیں سپیکر اور وزیراعلا کی بد اعتمادی بہت پہلے سے تھی اور اب بھی وزیراعلا اور پارلیمانی پارٹیز جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سارا دھراکیا دھرا جو ہے یہ سپیکر کا ہے سپیکر نے یہ اشتیال دلایا سپیکر کو ان کو اکھٹا نہیں کرنا چاہیے تھا سپیکر کو ان کو allow نہیں کرنا چاہیے تھا سپیکر کو پولیس کو allow کر دینا چاہیے تھا کہ دیکھیں یہ جا رہے ہیں اشتیال کی طرف جا رہے ہیں آپ ان کو روکیں وہ ہو سکتا تھا کہ معاملہ اتنا معاملہ اس حد تک پہنچتا بھی نہیں اب شاید میرے خیال میں اس پارلیمانی کمیٹیز جو حکومتی ہیں وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ان کا جانبدار بالکل جانبدار رویہ ہے سپیکر کا اور سپیکر کو جو ہے تبدیلی جو ہے اب میرے خیال میں ناگزیر ہے اس کو تبدیل کر دینا چاہیے اب وہ کوئی اس طرح سے باقی چیز چل رہی ہے اور سپیکر کی تبدیلی کی طرف بہت شکریہ شہزادہ ظلفکار صاحب ٹیلیویزن پر آپ نے تجزیہ دیا اس حوالے سے